درستی صاحب پاکستان کا تاریخ رہا ہے عمران خان نے چار حلقوں کو کولنے کے لیے ایک سو چپیس دن کا درنا دیا تب بھی نہیں کھلے کیا آپ کو اس وقت بھی امید ہے اس موجودہ نظام سے کہ ہمیں انصاف مل سکے گا تو گھوٹ پرانا زمانہ تھا اب دنیا بدل چکی ہے اب بہتر ہے کہ ہمارے صبر کو مزید نہیں ہو اور ہونا کہ ہم پاکستانی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسا قدم ہو رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم سپریم کول کو بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کل آپ کہو گے یہ دیکھو جی ہم اپنا حق مام گئے ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے ہمارا حق کا ہے جو قوم نے ہمیں دیا ہے اور اس لیے بہتر یہ اگر آپ چھبیس کروڑ عوام کے خلاف کسی چور کرپ کو بدماش کو بٹھائیں گے قوم اس کو مسترد کرے گی یہ میرا ملک مزید پھنس رہے گا یہ پوری دنیا بھی کہہ رہی ہے اس لیے ہم ہم اسی کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سوری طور پر یہ کھونے ان کو رہا کرے اس کو ضرورت ہے عمران خان کی قیادت سنوالے عمران خان انشاءاللہ پاکستان کا مضبوط ترین وزیراعظم آ رہا ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور قوم کا ایک فیصلہ ہے تو عمران خان کی قیادت میں میرا ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ نظام تو ہی پرانا ہے بہترنا ہے نا آج دیکھو نا اب امام نے اس سسٹم کو بدل دیا جو بازی میں چور دروازے سے آتے تھے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو ہواری بند کے آتے تھے اور آنکھیں بند کر کے فیصل ہوتے تھے اب قوم نے جو ہے نا یہ سارے چیزیں جو نا مسترد کر دی تمام چور دروازے قوم نے بند کر دی اب کسی کا اب امام کا فیصلہ ماننا پڑے گا یہ چھوٹیس کروڑ امام کا فیصلہ ہے ہم اس کے جذبات سے نہ کھیلیں اگر کھیلیں گے تو اس کے خطرناک نتائج ہوں کہ میں مانت سے کہہ رہا ہوں میرے ملک ہے اور اس لیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں مانی کر کے یہ جو آپ نے جو ڈاکہ مار رہا ہے اور یہ ڈاکہ جو ہے نا ختم کرے واپس کریں انڈاکوں کے قلاب کاروی کریں ہمارا منڈٹ واپس کریں ہی خان صاحب کا مطالب ہے باقی ہم سے ڈڑے نہیں ہم پاکستانی ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں میں نے کہتی ہے نا یہ الفاظ قائم ہیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا ہم نے پاکستان کا سوچنا چھوڑیس کروڑا امام کا سوچنا ہمارے میں کوئی اور دور دور تک بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں دیرہ غازی خان میں افواتی کے جمشید دستیس آپ الیکشن سے پہلے سٹام پیپر پر لکھے ہیں کہ پپلز پارٹی میں ایسی بھی افوائیں ہوتی رہتی ہے مخالف شکست ہوتا ہے آپ ہم جیسے کہتے ہیں میری گھر پہ حملہ ہوا میری اسٹوں پہ حملہ ہوا میں کوئی بہتی کا سوچ سکتا ہوں فورس کیے گئے ایسی نہیں جورتی نہیں فورس کرنے والے اور لوگ ان کی جورتی نہیں ہے کہ ہمیں فورس کرسکے اللہ پہ بھروسہ رکھنے والا میں برکر آدمی ہوں کسی کی جورت نہیں ہے کہ مجھے فورس کرسکے پرنگی سو مچ تہل رہا سریکی میں کچھ پیغام دے اپنی عمام کے لیے سریکی دے کچھ جا رہے نا وہ کوئی آدھے ہوتا دوڑا سجا رہے نا پجرے لوگ ہیں نا حال پچھ دن کے جھائیں آنکھے سوال پچھ دن اسارے چہرے اداس کیوں ہیں غریب لوگیں دے بال پچھ دن تو کہیں دی خاطر سجا کراندھیں روز تارے گال پچھ دن میں اپنا پٹکا ودا ویچینہ نواب زادے رمال پچھ دن میری حالت دوڑیک اکثر لوگ تیڑا کمال پچھ دن نشاد جگتے جناں کو ہجڑے لوگ میری نسال پچھ دن اللہ حافظ باکستان ملوک اللہ حافظ